موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حالیں کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں روزیں کیسے گزر رہے ہیں ہمارے تو اللہ کا شکر بہت اچھا گزر رہے ہیں کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہے جو روزیں کیا ہے تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں جو ریہ چکن اسٹیک و ہائٹ سوس اچھا یہ جو ریہ بنا رہی ہے چکن اسٹیک و ہائٹ سوس اور میں بنا رہی ہوں یہ اینرڈی ڈرنگ جو کہ بھی دودھ میں نے مبال لے رکھا ہے تو یہ جو ٹھیک بنا رہی ہیں اس میں جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ ملتی ہے کہ میں نے ممہ کی طرح سیٹنگ نہیں کریا تو میں نے ایسی بس دالتی راؤں گی اور بتاتی راؤں گی یہ پیسٹ ہے جنجر اور گارلک کا کم کھو ہوں کہ میں نے کم کھو ہوں کہ میں نے اس میں آجا ہے نا گادہ پھلی ہے میں جب سوس بناوں گی نا تو پھر گارلک اللہ سے چاپ بھی کروں گی تو کافی سارا ہو جائے گا پھر گارلک یہ ہے پیپرکا پاورڈ یہ 1.5 ٹی بری سپن کیونکہ سپائیس ہی تھوڑا سا سٹیک ٹکھیں گے یہاں پر کوئی سادھا نہیں کھاتا اور بیسے بھی وہ وائٹ سوس میں ہوگا تو پھر یہ چھکی پھیکس ہوگا ہے یہ بھی تقریبا 1 ٹی بری سپن اچھا یہ ہے پیپر اور سالٹ & پیپر کیونکہ یہ ممہ مکس کر کے رکھتی ہیں تو میں نے ہی سپھا ہف یوز کیا ہے اور ہاف ہی میں سالٹ ڈال دیں ٹھیک ہے صحیح رہ گا کہ زیادہ کروں صحیح ہے ہاں 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 چھیک ہے اس کے علاوہ ڈالیں گے ڈالیں گے سویا 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 ہمارے افتار میں اس ٹائپ کی چیزیں پسند کرتے ہیں بچے بس یہ دو چار دن چھولے دائی بڑے ہوتے ہیں باقی پھر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں تو گزر ہی جاتے ہیں پھر رمسان اس طرح اچھا یہ اورگانو اورگانو میں ڈالوں گی اور اس میں بھی ڈال رہی ہیں تھوڑا سا اس کو اوپن کرنا پڑے گا تو میں اس میں بہت تھوڑا سا ڈالوں گی صرف فلیور اور ایسنس کے لئے یہ جب وائٹ ساوس کروں گی تو اس کے لئے ڈالوں گی بس اور کوئی چیزیں ڈالیں اس کو مکس کریں گے کلی چھے مکس کر رہی ہے تو مکس کر رہی ہے تو مکس کر رہی ہے پھر میرا ابھی اینجی ڈرنک جو ہے وہ ابھی مجھے بنانا ہے ہاں جی تو میرا جو مجھے یہ ڈرنک بنانا ہے اس کے لئے یہ دودھ ہے ڈیر لیٹر یہ بائل ہو رہا ہے اور یہ ہے 2 ڈیبل سپون چینی ہے 2 سے تھوڑی سے زیادہ ہوگی اور یہ 2 ڈیبل سپون کون فلور اور یہ ہے ڈرائے ملک نیٹو یہ ہے 3 ڈیبل سپون بادام ہیں اور یہ چھوارے ہیں یہ ہیں پستے اور الائچی الائچی کو زیادہ ڈالنا تھا پر یہ لوگ میرے بچے فیور پسند نہیں کرتے زیادہ تو اس لئے اور یہ چھوارے ہیں ان کا کوئی نام ہے وہ مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس وقت تو اس سے اس کو مجھے بائل کرنا ہے دودھ میں صرف ان چھواروں کو پہلے تو اس کو مجھے کاٹنا ہے ابھی میں اس کو کاٹتی ہوں اور پھر بائل کرنے رکھتی ہوں دودھ کے ساتھ یہ اس طرح سے کچھ موٹے موٹے ہوئے ہیں بڑی مشکلوں سے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتے ہیں ٹائٹ ہوتے ہیں تو ان کو مگر مجھے نکال دینا ہے اس میں صرف میں اس کو دودھ میں پکا رہی ہوں اور پھر ان کو نکال دوں گی کیونکہ یہ تو پھر بہت مشکل کر دیں گے چبھیں گے یہ سمودھ سا دھیں گے شربت کی طرح ان کی گھٹلیاں نکالنی تھی اب یہ اس کے ساتھ ساتھ بائل ہوں گے اور یہ جو بادام ہیں ان کو اور الائچین دونوں کو میں بھی گرائن کر رہی ہوں تو یہ دودھ تو بائل ہو رہا ہے اس کو کافی دیر بائل کرنا ہے اس وجہ سے کہ چھوارے جو ہیں وہ پھول جائیں اور ان کا جو بھی طاقت ہے جو بھی رس ہے وہ دودھ میں آجائے اور یہ میں نے ایک پیالی دودھ لیا ہے خلق سے اس کے اندر میں یہ ایٹ کروں گی یہ جو بادام میں نے پرش کی ہے پیسیں ایک ہی الائچی ہے پر اس کے ایک الائچی کی بھی خوشبو تو ہے اب پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو فلیور کیسا لگے گا یہ بادام ہے اور یہ کانٹرور یہ بھی اسی میں میں مکس کرنا ہے اچھا یہ جو چین ہی ہیں یہ میں دودھ میں ڈال لوں گی کلر تھوڑا تھوڑا چینج تو ہونا شروع ہوا ہے دودھ کا اور یہ پاورڈر ملک یہ بھی اسی میں ڈالنا ہے اور اب پین کو کرنا ہے مکس اس کو اچھے دان سے مکس کرنا ہے کہ کوئی اس میں گھٹلی نہ رہے کوئی لمد کوئی ایسی چیز نہ رہے بلکل سمودھ سا ہو جائے تھوڑی دیر میں میں اس میں مکس کر دوں گی پہلے یہ چھوارے اچھی طرح سے ہو جائیں اب یہ چھوارے ایسے اس طرح سے بھی پھولیں نہیں زیادہ زیادہ پھولیں گے پھر ہٹاؤں گی ان کو اس میں سے یہ پسٹو کو میں نے کٹ لیا یہ تو گارنشنگ کے لئے یہ تو جب میں گلاس میں سر کروں گی تب استعمال ہوں گی اس کے ضرورت نہیں ہے اور یہ کافی بوائل ہو چکا ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا تو اب یہ جو بنایا ہے یہ میں اس میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو مکس میں پھر مکس کریں مکس کریں مکس کریں تو اس سے میں بن کروں گی یہ اتنا ہے ایسا ہے یہ اب اس میں برف دل کے جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر یہ پتلا ہو جائے کیونکہ کافی تھنڈا ہونا چاہیے یہ انرجی ڈرنک تیار ہے اس میں روبزہ ڈالا ہے یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں روبزہ مکس کیا ہے اور یہ ہیں بلا سوری پستے اور اب میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں افتار کے بعد نکالوں گی تھنڈا تھنڈا اور بہت ہی طاقت وار طاقت وار والا ڈرنک ہے یہ انرجی ڈرنک تو وہ جو تھوڑا سا ملک بچا تھا جو میں شربت بنا رہی تھی وہ میں نے تھوڑا سا بچا رہی گیا تھا کیونکہ اس میں یہ چھوہ رہے تھے تو پھر ان کا کیا ہوتا تو میں نے اس میں تھوڑی سی سوہیاں پرائی کی اور پھر یہ سوہیاں ڈال دیں تو تھوڑا سا یہ میتھا بھی بن گیا آج ہمارے افتار پر میٹھا ضروری ہوتا ہے یا فروٹ چاٹ یا کریم فروٹ یا کوئی دوسرا میٹھا تو میں نے بچوں سے کہا تھا کہ میں سوہیاں کا زردہ بنا لوں گی پھر مگر یہ دودھ کو زائع بھی نہیں کرنا تھا چھوہ روکو تو اس میں میں نے یہ سوہیاں ڈال دیں اور بہت ہی مزیدار سا یہ ایک میٹھا بن گیا اب اس کو دشاؤت کروں گی اس کے اوپر کریم اور رچ کرنے کے لیے اس کے اوپر میں کریم ڈال دوں گی تو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا اور نٹس جو میرے پاس سارے جو میں نے پیس کے رکھے رہتے ہیں وہ اس کے اوپر سے گارنشنگ کے لیے ڈال دیں گی تو بہت ہی مزیدار سا یہ ہمارا میٹھا پہ لیا آ رہا ہے تو پگڑنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس سے بناو تو تو یہ جو میرے ہوتے ہیں سارے بادام پستے اور یہ سارے چیزیں جو تو یہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کر کے کر لیتی ہوں تو وہ میٹھے کے لیے اب وہ چھواروں کا کیا کرتی میں نے کہا یہ کر لو اتنے زیادہ ہے کہ یہ پتھلے نہیں بنایا یہ شرکورما نہیں ہے یہ صرف سوائیاں سوائیوں کا ذردہ کہیں گے اس کو میں نے اس میں کریم ڈال دی ہے یہ والی ڈالی ہے کیونکہ میں پاس میٹھی ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا سوائیوں میں میٹھا تو ہے ڈالا ہوا اور جو ڈرنگ تھا اس میں بھی میٹھا تھا تو یہ نیا سا کوئی سویڈ ڈش تیگار ہے بہت ہی مزیدار اور انرجی سے بھرپور یہ دوسری ڈرنگ ہے آج کی ہماری یہ خربوزے کا ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتایا چکی ہوں کیونکہ اس میں صرف میں نے خربوزہ کاٹا ہے بڑا بڑا سا اور نیچے چینی ہے اس کے اور بس پانی تھوڑا سا بھرپ زیادہ اور اس کو افتار سے کوئی پانچ دس منٹ پہلے میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور یہ تو بہت ہی مزیدار سا ٹھنڈہ ٹھنڈہ سا بن جاتا ہے تو ہم لوگ میں زیادہ تر خربوزہ تربوز کا شربت بناتی ہوں تو یہ بچے ایک ایک دو دو اس طرح سے ایک گلاس پی لیتے ہیں تو کھانے میں ان کو تھوڑے سے دیڑ لگے گی تو میں اس طرح سے ان کو دیڑ دی ہوں یہ بنا کے اور بیسے یہ انہیں تیاری شروع کر دی ہے کیا بنا رہے ہیں ٹیک ٹھائٹ ساوس کی تیاری ہے ٹھائٹ ساوس کی تیاری ہے یہ لہسن ہے اس کے دو جوے لیے ہیں اس نے اس کو بارک بارک کار دی ہے اور یہ چیز ہے ادھر ہے بٹر ہے چیز ہے پریم ہے اوریگانو ہے میدا ہے یہ تیاریگون ہرپس تیاریگون ہرپس پیچھے اس کے وہ میدا ہے نی نہیں اس کے پیچھے اوریگانو ہے وہی ہم نے اس میں بھی ڈالاتا سٹیک ہاں پیچھے پیچھے اور میری گود میں ہے اوزل اوزل ساپ بھی کچھ بتا رہے ہیں پیچھے 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 موش سmate بہتر اس میں ملک کرنا ہے ملک کرنے کے بعد ہم نے سارج چھپ گئے تھے اور اب ہمیں سارج چھوٹے کے بعد ہم اسے پرائے کر لیں مجھے لگ رہا ہے اس کو ٹانی کر دو ہی میں کچھ جا ہی جیسے تو آئیے ایسے ہی نے ریزار میں میرے کی اس میں نے جاشتر ریزار میں میرے ب بکل ہی نے مکمل دارکہ شکر کر دے کر میکنیگی میکنی ہی نے وہی کیسے سکتے ہیں ہی چک کے ساتھ میں سکتے ہیں میکنی دیمائی بکل ہی پر ہی۔ ہنے دیمائی بکل ہی نے نیا стیل رائی ہے ایسے دان جانسے کے لئے وہ چلوک سکتے ہیں جب کس لئے کال خواہل سکتے ہیں یہ سواسی دے آئے گا سار سار جڑا اس میں میدہ ڈالنا ہے اور پڑ پر سار جوڑا ہے دو ٹی بھی بچی ابھی ایسا ہو جائے گا ٹک ساف تو ٹینشن نہیں لینے کا اب اس میں ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گا دو اٹھ ہمیں ڈالیں گے ٹینشن نہیں لگا یہ ہوتا ہے ایک مک کے برابر دو ہے اس میں یہ ڈالا اس کو لکھ کر لیں مجھے لگتا ہے میں ایک نٹ میں اوزل کو ان کو دیکھا رہا ہوں یہ نماز پارا میں لگے ہیں ابھی آیا آیا کیا کیا بول رہا ہے آپ اور ٹینشن رویس آیا اڈالا جائے اب حدaru اللہ ان کے پاس یہ ویسے اوری ٹھیک ہو گئی ہے اس کی کنسپنسی کاسی ٹھیک ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ کتنے پانچ لوگوں میں ڈیوائز کرنا ہے ہو جائے گا پانچ لوگوں میں سیسے ہو گئی ہے اچھا میں نہیں کھان گئی اس لئے میں نے پانچ لوگوں میں اس کے میں بھی چیز نیٹ کر لیے چیز نیٹ ہو گئی ہے اللہ تو سمیر لکھی آ رہے گی اللہ یہ پھین کرنا ہے یہ چکن پھین چکن کو کھان کرو چوچی سوٹ ہے وہ ہے یہ رانہ یہ دیکھو نا وہ دیکھو مجھے دیکھو تم مجھے دیکھو اسے ملہ ہے اپنے پھین ملیشیا میں نے کہا کہ اچھے چیزیں بنائیں اور ہمیں صرف سکر دکھائیں گے آج تک اس نوالا نکلائے بنائیں گے کلا کل تمہیں گوائی بنا رہے گے یہ ملت ہو گئی چیز تو ہم مجھے گوائی بنائیں گے کل کلا ہمیں بنائیں گے افتاری افتاری بجربہ ہے بھائی تب بھائی تب کم لکھین ہے کم لکھین ہے نا تکہ زیادہ ہو چاہر اور یہ ہو گئی ہے میل چیز اور پرین نہیں پرین تو نہیں دہتا ہے پرین دالی ہے اچھا تیز کریں نمک پہچک کر سکتے ہیں نمک کر سکتے ہیں وہ بھی جب نیا بڑا سکتا ہو تو بیٹی کو اجازہ دے کے نمک چاہتے ہیں ورنہ تو نہیں آجھا جی پرین ڈال دے ورنہ کوئی اجازت نہیں موسیقا 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 اور یہ پرائی ہو رہی ہے پرائی ہو رہے ہیں چٹن سٹیٹ اور ان کو پرائی کرنے میں ہاتھ لگایا ہے کلہ خان پرائی کروں پرائی اور پرائی کروں پرائی کریں اور پرائی کریں بنایں گے نیکو پاپا آج سب لوگ مقتلق لوگوں نے میں ایک پھنی پنہائی جے افتاری کیجئے وہ جو پرائی کریں بناتے ہیں تو وہ بہت مزیگی ہوتے ہیں میں جو بناتے لیوں وہ مجھے نہیں آتا صاحب بات ہے میں ابھی صحیح بنائے لکیوں پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ تم یہ چھک نہیں بنائے تو خرمانے کا جب نہیں چھک بنائے تو بنائیں تو بھی یہ بات ہے سالہ یہ ساں ہم نے ابھی ڈالا گا تو وہ والے چھوڑ وہ والے کو چھوڑنے چھوڑنے ملتے ہیں تو اس کی سو جائے ملتے ہیں فلاسی سو سوز اسا ہی سو چھنچ سو چھنچ ملتے ہیں سو چھنچ ایسا چھنچ اسی سو چھنچ مسارت آپ کے کچھنچ پر اوپ possibilities موسیقی